اسلام علیکم دوستو میرا نام رفات میر اور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹیوب لائٹ کو ٹھیک اور رپیر کرنے کے دو سے تین طریقے اور ان میں سے طریقہ کون سا بیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان بھی ہو اور آپ اس کو استعمال کر کے زیادہ ٹائم تک اس ٹیوب لائٹ کو چلا سکیں تو یہ میرے گھر کی ٹیوب لائٹ ہے جو کہ خراب ہوگی تھی اور اس کو میں نے کہا کہ آپ کو ایک اکسان طریقہ بتاتا ہوں اس کو کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں دو ترین طریقے ہیں ان کے میں بینیفٹس بھی بتاؤں گا اور ان کا بتاؤں گا کہ ان کو کرنے سے آپ کو کیا فیدہ ہو سکتا ہے اور اکسان کیا ہو سکتا ہے تو یہ ایک چالیس وار کی ٹیوب لائٹ ہے اور یہ اب ہم سے نیو بھی لے سکتے ہیں ساڑ وار چالیس بیس وار اور وارٹس اپ کا نیچے نمبر آ رہا ہے جن کی دکانیں الیکٹری کی وہ بھی لے سکتے ہیں اور جن کے گھروں میں چاہیے گھر بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ ہم سے لے سکتے ہیں ایک سال کی ورنٹی میں تو یہ چالیس وار کی ٹیوب لائٹ ہے اور یہ گھر کی ہے تو میں نے کہا اس کو رپیر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہاں سے اس کا ڈیفیوزر بھی کھول سکتے ہیں نیچے دو پیچ ہے یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں تو میں نے اس کا ڈیفیوزر اتارا ہوا ہے تاکہ میں آپ کو اس کا دکھا سکوں تو یہ اس کا ڈیفیوزر ہوتا ہے اس کو آپ نے گیری ٹاکی کے ساتھ ساف کرنا ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے تو یہ اب اس کا دیکھنے ہیں تو اس کو میں سائٹ پہ کر لیتا ہوں اس کا بھی درکام نہیں ہے تو یہ یہاں سے میں ایک چھوٹا سا برش پکڑ لیتا ہوں تاکہ اس کی جو ڈسٹ ہے وہ صفائی وہ بھی ہم کر سکیں تو یہ اس کے اندر دو سٹپ لگی ہوتی ہیں ایلیڈی لائٹ کی تو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جلتی کیوں ہے اس کی ریزن کیا ہے ایک یہاں تو شارٹ سرکر کی ویسے جل جاتی ہے یہاں تو پیچھے سے اگر والٹیج ہائی ہے اور ڈرائیور سپورٹ نہ کرے تو یہ تب بھی جل جاتی ہے اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ بار ایلیڈی بلہ بھی لے کر جاتے ہیں یا اس طرح کی بھی چیز ہیں لوگ کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں سے جلنے کی ریزن آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا دانہ جلا ہوا ہے آگے جائیں گے جس طرح تو کافی سارے اس کے دانے آگے سے بھی جلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی اس کا دانہ جلا ہوا ہے ٹھیک ہے میں کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ دانے سارے جل گئے ہیں اچھا اب اگر ہم بھائیڑ سے اس کو رپیر کروائیں گے تو کیا پتا وہ آپ کو جو سٹپ ہے وہ نہیں ہے ڈال کے دے ٹھیک ہے تو جس کی بہت سے آپ پھر لگا دیں اور پھر ایک دو مہینے بعد پھر جل جائیں تو اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے دانہ اتار کے یہ میرا کیمرہ ہے تو یہاں سے یہ دانہ اتار کے یہاں پر اس کو جوائنٹ کر لیں گے پلر بنا دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر ٹانکہ لگا دیں گے ٹانکہ سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹانکہ سے یہ ہوگا جو یہ ڈرائیور لگا ہوا پیچھے یہ اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے یہ والا ڈرائیور تو یہاں سے میں آپ کو پکڑ کے دا دوں یہ ڈرائیور ٹھیک ہے تو ڈرائیور کو پیچھے سے تو طاقت پاور ساری اپنا اسی صاحب سے ملنی ہے اب دانے یہاں پر کم ہو جائیں گے جس کی ویسے کیا ہوگا کہ دوسرے دانوں کے اوپر لوڈ پڑے گا جب دوسرے دانے کے اوپر لوڈ پڑے گا تو یہاں پر ٹانکہ لگا ہوا تو اس طرح کیا ہوگا جب دوسرے دانوں کے اوپر لوڈ پڑے گا تو اس طرح یہ بھی جل جائے گا اس کو بھی ٹانکہ لگائیں گے پھر کتنوں کو آپ ٹانکیں لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف وقتی ہے پھر لگائیں گے پھر اتاریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا آپ کو میں نے فائدہ بھی بتا دیا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس بیٹ کو کابی سے گرم کر کے اس کو اتار کے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ٹانکہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں تو وہ ہورڈ پلیٹ کی مدد سے ہوگا وہ ایک ہزارا ٹیکننگل طریقہ ہے کچھ لوگ نہیں کر سکتے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی خراب اسی طرح کی کوئی چپ یہاں پکر لیں یہاں اس طرح کی کوئی الیٹی چپ پکر لیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم نے ہورڈ پلیٹ کے ساتھ وہ میں نیکس ویڈیو بناؤں گا وہاں سے ہم نے دانہ اتارنا ٹھیک ہے چمٹی کے ساتھ چمٹی کے ساتھ آپ نے دانہ اتارنا اور دانے کو وہاں سے اتار کے یہاں پر آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ لیکن وہ ذرا ایک زیادہ ٹائمنگ بھی لے گا آپ سے ٹیکنیکل طریقہ کرنے سکتے تو اس کا ایک حل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو میں نے کہا وہ آسان ہے تو آپ سے آپ نے اس کو اس کو نیون بنا لیں اس طرح کی مارکٹ سے چپ مل جاتی ہے اگر کہیں گے تو آپ اسے بھی مانگوا لیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ نئے چپ ہے ٹھیک ہے اب یہ نئے چپ ہے میں بار بار یہاں بھی ٹانکیں بھی لگاؤں پھر اس کو میں اتاروں پھر دانہ بھی چینج کروں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں آپ لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں میں تو کر لے ہوں گا لیکن یہ دیکھیں یہ نئے چپ ہے یہ آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی اپنا سو ڈیڑ سو کی یہ چپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے سٹپ آ جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں اس کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو لگانا کس طرح پہلے ہم اس کو اتارتے ہیں پہلے اوپن کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو دونوں سٹپیں میری چینج کرنے والی ہوئی ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہ چینج کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے میں اس کو شورٹ کرتا ہوں میں یہاں سے اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے کیونکہ یہاں پر اس کا ڈریور لگا ہوا ہے تو یہاں سے اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو میں نے یہ ٹیوب لائٹ اوپن کر دیا یہاں سے پیچ اتارا اور یہ ایک ڈرائیور ادھر لگا ہوا تو یہ ڈرائیور اس کے ساتھ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کی سٹرپ کو اتارنا ہے یہاں سے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ دونوں سٹرپیں لگی ہوئی ہیں اگر تو آپ کی ایک جلی ہے تو جلے کے کیسے پتہ لگے گا یہاں سے ہی پتہ لگ جائے اتنا مشکل نہیں ہے اگر بلنک بھی کر رہا تو سمجھے اس کی سٹرپ کا ہی مسئلہ ہے دونوں ترین طریقے میں نے بتا دیا ترین طریقے ہی ہیں ایک تو یہاں پہ آپ نے کاویا گرم کر کے ایک مثال کے طور پر یہ کاویا ہے اس کو آپ نے میلٹ کر دینا یہ میلٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سولڈنگ اپنا وائر لگا کے سولڈنگ وائر سے یہ والی یہاں سے اس کو دانے کو گرم کر دینا تو اس سے کیا ہوگا یہ جوائنٹس بن جائے گا اور یہ لیئر پوری چلنے لگ جائے گی ٹھیک ہے ایک طریقہ کیونکہ یہ جال گیا ہے کیونکہ یہ میڈ میں سے سار گیا ہے ٹھیک ہے تو آگے اس کا کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی تو یہ آپ ایک کر سکتے ہیں دوسرا یہ کر سکتے ہیں دانہ چینج کر سکتے ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہے پھر اس کے لئے ٹیکنیکل چیز آپ کو چاہیے تو وہ پھر اس سے یہی بہتر ہے کہ آپ یہ جو سٹرپ لگی ہیں اس کو چینج کر لیں تو سٹرپ کو آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دو سٹرپ ہوتی ہیں ایک پلاس اوپر لکھا ہوتا ہے یہ میں کلوس کرتا ہوں یہ پلاس ہے یہ مائنس ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ پلاس ہے اور یہ مائنس ہے ٹھیک ہے تو اب ڈرائیور کا جونس ہے ایک آپ نے لگانا ہے ادھر پلاس میں یہ دیکھیں اور ایک آپ نے اس کی مائنس میں لگانا ہے سیکنڈ کی اور ان دونوں کو بھی جوائنس اس طرح کر دینا ہے یہ ایک پلاس میں لگا دی اور ایک مائنس میں لگا دی ٹھیک ہے تاکہ یہ دونوں کا ایک سرکٹ بن جائے ٹھیک ہے اب یہ دونوں تو جل گئی ہیں اب اس کو میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنا اتار کے اس کو لگانا ہے کتنا اتنا سان طریقہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹیپیں جونسی ہیں بائیڈ نکال دی ہیں ٹھیک ہے یہ آن سے اس کو میں نے خالی کر دیا تو اب ہم اس کے اندر دونوں سٹیپیں جونسی میری جلی ہیں اس کو میں اندر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو میں بتا دی تو دوستو میں نے اس میں دونوں سٹیپیں نیو لگا دی ہے اور ٹانکیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر پلاس لگتا ہے اور ایک چپ کے ساتھ مائنس لگے گا اور بعد میں جونسا ایک تار آپ نے پلاس اور مائنس میں لگانی ہے تو دوستو یہ ٹیوب لائٹ میں نے بنا لیا ہے آپ نے پھر جس طرح ڈیفیوزر اتارا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی طرح ہم نے ڈیفیوزر اس کے اندر لگانا ہے آسانی سے لگ جائے گا تو یہ ٹیوب لائٹ آپ کے سامنے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیو چپ لگانی ہے تو میں آپ کو ابھی اس کو چلا کر دکھانا ہوں چینہ کو لائک سبسکرائب کرنا ہے اور یہ اب ہم سے لے بھی سکتے ہیں نیو ساٹھ وارڈ بیس وارڈ تو ابھی میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اس ٹیوب لائٹ کو اور پلکل یہ نیو کی طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو دیکھتے رہیں ایس ایلیکٹریک تو اس طرح یہ آپ کی جونسی ٹیوب لائٹ ہے یہ تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بغیر اپنا اس کے ساری لائٹیں بند کی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں